چو مچھا رہ گا ہے کوش پلس ایش ڈی وائس نی چنواتی بلو جی کہنا کوش پلس ایش ڈی وائس نی زلہ کیچے دمک بھولیدہ سابقہ سنیٹر اسماعیل چیر دستیا یک احتجاج ہی بود ای احتجاج بھولیدہ فم پہ سرابود ایدر گتا مہن روڈ کے تربت ٹو بھولیدہ روڈ سرابود ایدر گتا سنیٹر اسماعیل او تھی کعالات دات کے اما روڈ ہے کے اما دمز فلک کے مخلوق سکھ تکاکسدن پریشانن امی فلکانا آپ جنگ بھی بیتن تکی اما رائے اکارتو کا تینزی بیتن ایدر گتا سنیٹر اسماعیل ٹکدار آرہ لوٹائنگ بود بیارونے گا فم ایدر گتا سنیٹر روڈ وہ جو پتا ہے کہ ایدر گتا سنیٹر روڈ ہے ایدر گتا سنیٹر روڈ کا جو پانی اور گریڈر کا اس کو بیل کو سوچا لیے شامل ہوتا ہے میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ بیل شامل نہیں ہے یہ چیز اوپر بھی سمری بھی میر زمدار وہاں اس کو پاس کرنا آپ امنا بیل بنائیں ہمیں گریڈر میں آنی میں اتنا بیسا لگا جب تک آپ کا بیل نہیں دے گا میں ادا کرنا وہاں سے جب گھر کرتا ہے وہاں سے گھر کرتا ہے یہاں تک یہاں سے بیٹھتا یہاں سے وہ سلوک پا کرتا ہے ابھی وہاں اس مل میں ہم آتے ہیں یہاں تو ہے نا ہمیں ایک گھنٹہ لگتا ہے دنسلی بات ہے میں بسو آ رہا تھا دیریوری کی دیا تھا آم اچھے پیدا ہوئے وہی جم مجھے آپ نمان دو کو اللہ گھر کریں یہ لاوارش علاقہ بریدہ وہ آپ لوگ ہمارے لئے اتنا نہیں کر سکتے تو پتائی تو پانی کو پرے رہے ہیں ابھی دیکھو دیکھو آپ کا کام یہ جو آپ کر رہے ہیں ہمیں پتائے مٹھی کو ابھی در کرتے ہیں یہ ساپ مٹھی ہے دھماٹری میں نہیں ہے یہ کل اگر بارے سے ہو جائے پورا کام آپ کا غلط ہے اور یہ جو میٹیریئر استعمال ہو رہا ہے آپ کا سریعہ استعمال ہو رہا ہے ہمیں پتائے کہ اگر کوئی کوئی بینڈار کا بیڈی کا سارے ملے ہوئے ہیں حالانکہ اگر نہیں ملتے تو یہ رور کا یہ حالت نہیں ہوتا فولیدہ طور پر تو مجھے جب تکیا بیس سال سے بند آئے ہیں میں نے وزیر آلہ تین وزیر آلہ میں نے کیا آخر افتتاب مانی لگائیں یہاں سے ایک روڈ جائیں بیٹھ کو ایک روڈ کنارے میں ایک روڈ ابھی وہ میدان میں تبھی گاریاں سب جا کریں اور یہ میرا بھری گاریاں لیکن یہ جو مچھی ہے میں درپا جاؤں مجھے اپنے شکل بننے زمین آپ کے بندے جائیں ایک ٹریک نہیں پتتا ٹھیک ہے اتنا بڑا مدان ہے انہیں کدھر کدھر پانی جائیں ٹھیک ہے ایک ٹریک ہموں پھلا دیتے آپ کا حق ہے ٹھیک ہے مجھے پتاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ایک ٹریک ہم آپ کے ساتھ اگر پیٹی سے مجھے گئے میں بولتی نہیں میں آپ کے ساتھ ہزتا ہوں موسیقی 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 اور ہمارے مطالبات پورے ہو گئے تو ٹھیک دار نے ان کو مانا اور آج وہ اپنا کام شروع کریں گے انشاءاللہ آئندہ اگر شکایت ہوا تو میرا نمبر موجود ہے آپ اس نمبر پر مجھے رابضہ کر سکتے ہیں میں عوام کا ایک بار پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اکال پر میں جب کڑا ہو گیا میں تربت جا رہا تھا میں نے کوئی کال نہیں دیا تھا لیکن اس کے بہت دیت انہوں نے ہمیں ساتھ دیا اور باقی انشاءاللہ آئندہ ان کو شکایت ہم ان کے ساتھ دیا اسلام علیکم